لائف is made for more صرف ایک نوکری کیلئے نہیں ہے تو اس میں کیا آتا ہے کہ ہم جس شیطرہ سے آتے ہیں یہاں سے اس کا آپ دیکھیں تو اس طرح سے وکاس نہیں ہو پایا ہے جس طرح سے یہ ڈیزرف کرتا ہے تو یہاں کا ہونے کے قرار مجھے لگتا ہے میرا بھی کہیں نہ کہیں زمیداری بنتا ہے کہ اگر مجھے کچھ دکھ رہا ہے جہاں پہ کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی کر نہیں رہا ہے تو ہم کب تک ویٹ کریں گے تو ہمارے بھی دیکھا جائے تو کافی جنریشنز ویٹ ہی کرتے رہے ہیں ہم ہمیشہ کچھ ناگے سے ویٹ کریں کوئی آ کے ہمارا ٹھیک کر دے گا تو اب ہم ویٹ کب تک کریں اس لئے مجھے لگا کہ اگر مجھ میں لگتا ہے کہ ہاں مجھ میں کچھ ہمتا ہے کرنے کی اکشہ ہے اور میں اپنا سب کو سیکریفائس کر کے کرنے کو تیار ہوں تو یہ سب چیزیں مل کے پھر مجھے نوکری چھڑواتے ہیں اور یہاں پہ لاتے ہیں کہ اپنے لوگ کے بیچ میں رکھیں اور ایک ساماجی طور پر ہم وکاس ہو تو اس میں ہی ہے I think میرا آگے کا جو بھی سیکس ہے بکسر لوگ صبح سنسدیہ چھتر سے ایک ایسا نام آنند مصرا جو کافی چرچہ میں ہیں آنند مصرا 22 سال کے عمر میں IPS کو کریک کیا اور یہ بطور SP کے پت پر آسم کیڑر کے لئے چونے گا اور وہاں انہوں نے لگ بھگ 13 سال تک کام کیا اور آنند مصرا IPS پد سے ریزائن استفاہ دینے کے بعد بیہار کے بکسر سنسدیہ چھتر میں یہاں سے چناؤں لڑنے کے لیے ہیں انہوں نے اپنا پرچہ بھی داخل کر دیا ہے آنند مصرا ہمارے ساتھ ہیں آنند مصرا سے بات کریں گے کیسے ان کا اکشہ ہوا ہے کیا فی رازدیتی کے چھتر میں IPS کو انہوں نے استیفاہ دیا سر کیسے اتنی لمبی آپ کی جو 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 رہی 13 سال کی کچھ اپنے بارے بتائیے آپ کو لوگ دیکھنا سننا چاہتے ہیں آدیکی ایسا تھا کیا میں اتنے سال جوب میں رہنے کے بعد مطلب کی جب میں اپنا کام کر رہا تھا تو مجھے یہ آور ٹائم 2017 سے ہی ریلائیشن شروع ہوا کی لائف از میڈ فور مور صرف ایک نوکری کے لیے نہیں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جس چھتر سے آتے ہیں یہاں سے اس کا آپ دیکھیں تو اس طرح سے وکاس نہیں ہو پایا ہے جس طرح سے یہ ڈیزرف کرتا ہے تو یہاں کا ہونے کے قرار مجھے لگتا ہے اگر مجھے کچھ دکھ رہا ہے جہاں پہ کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کوئی کر نہیں رہا ہے تو ہم کب تک ویٹ کریں گے تو ہمارے بھی دیکھا جائے تو کافی جنیشنز ویٹ ہی کرتے رہیں ہم ہمیشہ کسی ناگر سے ویٹ کر رہے کوئی آ کے ہمارا ٹھیک کر دے گا تو اب ہم ویٹ کب تک کر رہے اس لئے مجھے لگا کہ اگر مجھ میں لگتا ہے کہ ہاں مجھ میں چھمتا ہے کرنے کی اکشہ ہے اور میں اپنا سب کو ساکریفائس کر کے کرنے کو تیار ہوں تو یہ سب چیزیں مل کے پھر مجھے نوکری چھڑواتے ہیں اور یہاں پہ لاتے ہیں کہ اپنے لوگ کے بیچ میں رکھے اور ایک ساماجی طور پر ہم وکاس ہو تو اس میں ہی ہے میرا آگے کا جو بھی سیکس ہے یہ بتائیں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک IPS جیسی جوب میں استیفہ دیا آپ نے پھر آپ کا کہیں نہ کہیں بھاچپا کے ساتھ بھی پھائے گا کہ کیوں کیا ہم اس کے لئے کیا بتائیں یہ ضرور ہے کہ ایک سنگٹھن کا ساتھ ہونے سے میرا main purpose politics نہیں ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے لگتا ہے کہ میں نیتا بننا ہے مجھے party سے یہ چیئے ایسا ہے نہیں میں ایک اچھا سنگٹھن کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے کہ سنگٹھن بھی مجبوط ہو کیونکہ سنگٹھن سماج کے لئے کام کر رہا ہے اور میرا ultimate goal ہے سماج کے لئے کام کرنے اگر آپ سٹیشن جاتے ہیں ٹرین پکڑنے کے لئے تو آپ کا ایم ٹرین پہ چڑھنا نہیں ہوتا ہے آپ کا ایم آپ کے گنتاوے پہ پہنچنا ہوتا ہے آپ دلی جا رہے ہیں باومبے جا رہے ہیں کلکتہ جا رہے ہیں تو ویسے ہی میرے لیے politics ایم نہیں ایک ٹرین جیسا ہے یہ politics پہ چڑھ کے آپ اپنے سوشل جو ہمارا کام ہے جو ہمارا شتریہ ادیش ہے اور جو ہمارے جو سپنے ہیں اپنے کیا ہے کہ میرے سپنوں کا بکسر میرے سپنوں کا بیہار تو وہ چیز پورا کرنے میں politics ایک ماتر میرے لیے ایک ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ایک ٹرین جیسا ہوتا ہے انفورچنیٹلی کسی کسی نے موقع نہیں دیا تو اگر دیتے تو ہوتا نہیں کہ اسی کلاس میں جاتے ہیں آرام سے ریزرویشن میں ٹکٹ لگے جاتے ہیں نہیں ملا تو جنرل کلاس میں جائیں گے نردلی نردلی کا روپے آپ نے پرچا دکھا ہے ہاں بلکل ہم نے کیا ہے ہم تو اس کو کہتے ہیں مطلب ایکچولی نردلیو شبد صحیح نہیں ہے اس کا صحیح شبد ہے سواتنطر پرتیاشی تو یہ سواتنطر جو بھاؤ ہے میں نے اپنے مجھے لگا بھگوان ہی کہیں یہ سب دیکھ رہا ہے میں نے اپنے ریزیگنیشن میں بھی لکھا تھا تو پرسیو آ لائف آ فریڈم اور انڈیپینڈنس تو بھگوان نے سچا انڈیپینڈنس دلو تو میں انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہی بن کے رہو تو اس لیے سواتنطر پرتیاشی کے روپے اور سروا دل یہ حساب سے کیونکہ میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں سارے دل دھرم جاتی پاتی یہ سب سے توڑ کے سب کو ایک ساتھ مل کے ایک ہی ہمارا ادیش ہے کہ ہمارے شتر کا وکاس ہو سکے ہمارا فیوچر ابھی جو ہے اس سے بہتر ہو سکے آپ کے اوپر یہ بھی لائے کہ آپ نے ابھی تک بھاچپا کو جوائن نہیں کیا ہے بھاچپا کا کمیدواری تک نہیں ملی ہے ہاں نہیں گلت بات ہے میں نے جوائن نہیں کیا ہے یہ سمپورن گلت ہے جو بھی ایسا میتھ فیال آ رہے ہیں جا کے پوچھے ان لوگوں سے جس نے جوائن نہیں کر دیا میں تو دیو ون میں آکے بولا کہ جوائن کرنا ہے کرایا جائے گا صحیح وقت پہ کرایا جائے گا کیا جائے گا اب اس کے پیچھے کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا کیوں ہو سکتا کوئی صحیح ٹائم کا ویٹ کر رہا آج تک وہ صحیح ٹائم نہیں آیا تو اسی لئے مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں کیا یہ ایک دم گلت بات فیال آئی جائے رہی ہے جس نے بھی کیا ہے نہیں کرایا گیا یہ صحیح بات نہیں کرایا گیا ایک سوال اور کہ پردھان منطری نرین رمودی کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیونکہ آپ بی جے پی جوائن کرنا چاہتے ہیں نہیں دیکھئے ان کے لئے بہت پوزیٹیو ہے میرا کیونکہ ایک ویجن لے کے کوئی چل رہا ہے دیش کے لئے کوئی سوچ رہا ہے تو جیسے پورا دیش ہی ان کو دیکھیں پردھان منطری پورا دیش کے پردھان منطری پورا کرنے کے لئے آپ کو ایک زمین پر سٹرانگ کینڈیڈیٹ چاہیے تو اس بات کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن میں at least بکسر میں کینڈیٹ کے سٹرنگت کی بارے میں بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرا جو فوکس ہے میرا جو کام کرنے کا ادیش ہے کیونکہ دیکھیں میرے لیے نا it has not been like کہتا ہے نا کہ politics is not my last resort کہ کچھ نہیں ملا تو کیا کرا جائے چلو politics کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے سارے politicians ایسا نہیں ہے کچھ لوگ بھاوی ہوتے ہیں جو من سے کرتے ہیں میں بھٹکتے بھٹکتے politics میں نہیں پہنچا ہوں as a choice I have come here تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میرا candidature جو ہے definitely میں مانتا ہوں کہ سب سے strong candidature ہے میرا اس چھتر کے لئے اور میں اپنی چھتر کی جنتہ کو جس طرح سے ایک بہتر طریقے سے ایک مریادت طریقے سے میں ان کو represent اور پرتی ندھی تو کر سکتا ہوں تو اسی کے بل پہ میں مانگتا ہوں کہ مجھے یہ آوسر ملنا چاہے کہ میں اپنی کچھتر کا پرتی ندھی تو کر سکوں اور اس کو وکاس کے راستے پہ لے کے آگے چل سکوں آرند آپ کو لگتا ہے کہ رام راج کی جو کلپنا ہے بھارت میں کیا وہ نرندر مودی لازکتے ہیں دیکھیں بھارت میں رام راج تو ستھاپت ہوگا ہی یہ ہوگا کیونکہ پہلے بھی تھا تو یہ ریپیٹ کرنے کی بات ہے کہ پہلے تھا جو کچھ نیا بنانا ہے تو ریپیٹ کرنے کی بات لیکن اس کے لئے آدرش جو ہیں وہ رام کے لینے پڑیں گے جب تک رام کے آدرش پہ ہم نہیں آئیں گے تب تک رام راج نہیں ہوگا اب یہ مودی جی لا پائیں گے یا ان کے بعد ہم ایک یوں گلوبل اکنومی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے دیفنیٹلی ان کا کریڈٹ دینا چاہی کہ یہ سپنا تو دیکھا انہوں نے یہ ہمیں ایک ویزن تو دیا انہوں نے اب یہ پورے بھارت کی جنتہ اور سب پہ یہ ندھارت کرتا ہے کہ کون اپنے آدرشوں کو رام کی روپ میں ڈھالتا ہے سب جب انسان رام راج میں رہنے والے بھی اسی آدرش کو مان کے چلتے ہیں سب کو ماننا پڑے گا ہماری جنتہ کو بھی اس آدرش کو مان کے چلنا پڑے گا اور پھر اس کے بیسیس پہ دیکھئے تو میں کہوں گا کہ آپ کابیلیت کو پہچاننا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اپنی جیسے اب الیکشن کی بات میں بات کروں اس کے بارے میں تو مجھے لوگ رام راجے تو آپ رام راجے سچ میں لانا ہے تو کابیل لوگوں کو چنیے اگر آپ کابیل لوگوں کو چنیں گے تو وہ ہی آپ بچے کی کابیلیت کو پہچانیں گے اور آگے بڑھائیں گے تو اسی لئے رام راجے کو لانے کے لیے کابیل لوگوں کو چننا پڑے گا رام کے ادرش پہ چلنا بتاروں آپ کو میں لوگوں سے دل سے ملتا ہو جا کے نا میں آپ کو بتاروں ہم جیت رہے ہیں اور ہم یہاں سے بکسر کی پردنید تو سوال کی آپ کی لڑائی کی سوال کی آپ کی لڑائی کی بلکل ہم لڑائی بتائیں تو کسی سے نہیں کیوں نہیں کسی کے ساتھ نہیں ہم چاہتے ہیں جب گنگا پانی نیرمل ہوگا سب کے لئے نیرمل ہوگا جب راستے بنیں گے سب کے لئے بنیں گے سکول ہسپیٹل جو بنیں گے سب کے لئے جتنے ہمارے ووٹر ہیں بھی انیس بیس لاکھ کی سپس ووٹر سیں تو مجھے پورے بیس لاکھ لوگ چاہیے کیونکہ سب کو حصے داری چاہیے ہمارے بکسر کی وکاس کے لئے تو سچ پوچھے تو ہوتا نیرمل سم 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 کرنے پر کام جنتہ کو محسوس ہوگا جو موڈی جی سپن کو پورا کر سکتا ہے جو سچ مائنے میں اتنا سٹرونگ ہے کیونکہ آپ ایک سٹرونگ پردھان منتری تب ہی بنا سکتے ہیں جب آپ کمزور آدمی ایک سٹرونگ سرکار نہیں بنا سکتا ہے تو یہ بیسک کنسپٹ ہے جب سمجھ جائیں گے تو پارٹی پولیٹک سے اپر اٹھ کے جاتی پارٹی سے نکل کے بکسر کے بھویش کے لئے ہم سب مل کے کام کریں گے بھویش بھویش